ہلو فرینڈز یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ڈیلی اور کولکاتا کے بیچ میں ہونے والے اگلے آئی پیل کے میچ کی یہ میچ رات کو آٹھ بجے شروع ہوگا اور ڈریم لیور میں اس کی گلوزنگ سات بجے ہو جائے گی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گمبیر نے کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے تو ان کا آج کھیلنا بھی تیہ نہیں لگ رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم آج پھر بات کریں گے ڈیلی کی پچ کی یہ میچ فیروشا کوٹلا گراؤنڈ میں کھیلے جائے گا جو کی ڈیلی میں ہے اگر لاسٹ میچ کی بات کرے تو اس گراؤنڈ پر لو سکور ہوا تھا جو ڈیلی اور کنگزی لیون کے بیچ میں کھیلا گیا تھا ایک سو انتالیس کا ہی سکور ہوا تھا ایک سو چالیس کے آس پاس یہ سکور رہا تھا اور پچ پر فاسٹ بولڈروں کے لیے بہت ہیلپی آویش خان اور انکیت راجوپ نے دو دو بیگٹ لیے تھے جبکہ ٹینڈ بولٹ نے بھی دو تینی بیگٹ لیے تھے نوڈ آؤٹ ایک سپینٹ کو ہی موجیب کو بھی دو بیگٹ ملی تھی لیکن وہ اینڈ میں ملی تھی اور ایک سٹارٹنگ میں ہی مل گئی تھی تو ہم اوبر لگر دیکھیں تو یہ پیسرز کا گراؤنڈ ہے یہ زیادہ سے زیادہ فاسٹ بولڈرز کو کبر کیجئے گا یہاں پر اور ہو سکے تو میکسیمم بولڈر ہی کبر کیجئے گا بکاوز یہ بولڈرز پچھ لگ رہی ہے جہاں سک پچھلا میچ یہاں پر ہوا تھا اگر آپ چاہے تو آل راؤنڈرز ایکشن بھی زیادہ کبر کر سکتے ہیں لیکن اگر اوبرال دیکھا جائے گا یہ لو سکورنگ گراؤنڈ ہوگا اور یہاں پر بولڈرز کو سپیشلی فاسٹ بولڈرز کو بہت سارا ہلپ ملے گی تو ایک بار پہلے تو دونوں ٹیموں کی طرف دیکھتے ہیں ہم دونوں ٹیموں کیسی رہیں گی جیسے کہ میں نے بتایا کہ گمبیر نے تو بالنگ سے سوری کیپٹنسی سے سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے تو ابھی ان کے نئے کپتان بنیں گے شریحس ائیر جو انفارم بھی تھی اور وان ڈاؤن پر آتے ہیں تو انہیں کپتانی دی گئی ہے تو جہاں تک چانس ہے کہ گوتم گمبیر کا آج سلائٹلی لگ رہا ہے کہ وہ شاید نہیں کھیلیں گے اور جیسے روئی اور کالنگ منرو میں سے کوئی ایک کھیل سکتا ہے زیادہ تر چانس تو لگ رہے ہیں کہ کالنگ منرو بیٹھیں گے اور جیسے روئی آج کا میچ کھیلیں گے لیکن پھر بھی دونوں رسکی ہے تو ہم اگنور کریں گے دوسری طرف گلیند میکسویل کا دیکھیں تو ان کا بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں رہی ہے تو ہو سکتا ہے ان کی جگہ کرس موریس آج بیٹنگ لائن اپ میں آ جائیں اور تکیرت سنگھ مان کے بھی لگ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ بھی ایک طرح سے رسکی ہے تو ہم اگنور کریں گے بالنگ لائن اپ پہ اگر دیکھا جائے تو بولٹ اور پلنکٹ ultimate baller ہیں دونوں دیلی کی اور سے اور دونوں کے پاس بہت زیادہ experience بھی ہے تو دونوں کا place بالکل شور ہے آج کے میچ کی وہیں دوسری طرف کالکاتا کو دیکھا جائے تو پچھلے میچ اگر نوٹس کیا جائے تو انڈر رسل نے ایک بھی اور نہیں ڈالا تھا تو ہو سکتا ہے انہیں دیسٹ دینے کی ان کی planning بن رہی ہو لیکن پھر بھی 99% یہ کھیلیں گے باقی ان کے opening اگر batsman دیکھے جائے تو سنیل نارائن اور لین دونوں ان فارم ہیں وہ تھپا بھی اچھی فارم میں چل رہے ہیں اور نیتی شرانہ بھی اچھی فارم میں چل رہے ہیں سنیل نارائن تو بالنگ میں یہ leading wicket taker ہے 8 wickets لے چکے ہیں اب اگر دونوں ٹیموں کی بات کی جائے تو opening یہاں پر ابھی کریں گے سنیل نارائن اور kris lin جبکی ڈیلی کی ابھی شور نہیں ہے کہ گمیر کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے اگر تو وہ کھیلتے ہیں تو وہ opening کریں گے ادروایز ائیر opening آئیں گے ساتھ میں ابھی ان کا شور نہیں ہے کہ جیسے نروائیں آئیں گے منرو آئیں گے ان کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ابھی چل رہا ہے جیسے کہ اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اپنی ویڈیو میں لیکن پھر بھی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلسی سے جلدی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے جس سے ہوگا کیا جیسے ہی میں اپنے اگلے میچز کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو ساتھ کے ساتھ نوٹیفکیشنز آ جائیں گی تو جتنا جلدی ہو سکی آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ٹک کیجئے ابھی میں آپ کو ایک اپنی ڈریم 11 کی ٹیم دوں گا ایک میں آپ کو سیف ٹیم دوں گا آج اور ایک میں آپ کو ڈریس کی ٹیم دوں گا سیف ٹیم کی بات کریں تو نوڑاو رشاپ پانت سیف اپشن ہے دونوں ہی چور نمبر پہ آتے ہیں ٹوڑاون پہ دونوں بیٹنگ کر کے دینیش کارتک بھی اور رشاپ پانت بھی لیکن رشاپ پانت انفارم چل رہے ہیں تو ہم رشاپ پانت کو اپنی ٹیم میں لیں گے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو گوتم گمبیر کا شور نہیں ہے اس لئے میں نے انہیں اگنور کیا ہے روبین او تھپا وان ڈاؤن بھی آ رہے ہیں اپننگ بھی کر دیں کبھی کبھی لیکن یہ وان ڈاؤن کے پلیئر ہیں اور کافی اچھی فارم میں چل رہے ہیں تو میں نے روبین او تھپا کو سٹیٹ فارورڈ چائز کیا کرس لین بھی بہت اچھی فارم میں چل رہے ہیں اس لئے میں نے انہیں لیا ہے آپ چاہے تو منرو اور جیسن رویو کو اپنے رسک وے کھلا سکتے ہیں لیکن دونوں شور نہیں ہیں اس لئے میں نے انہیں اگنور کیا ہے نیتیش شرانہ کو آپ لے سکتے ہیں ٹو ڈاؤن پہ آتے ہیں اور اچھی بالنگ بھی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے آل راؤنڈر کا ہی ہمیں آپشن دیتے ہیں اس لئے میں نے انہیں لیا ہے ویجے شنکر کا تو آپ کو انہیں اگنور کیجئے شرس آئیر ان فارم بیٹس مین کپتان پکا کھیلیں گے وان ڈاؤن بھی آپننگ کریں گے تو آپ کپتان انہیں بنا سکتے ہیں پرثوی شاہ میں نے لیا ہے بکاوز پچھلے میچ میں دس بولوں میں انہیں بائیس رن بنائے تھے اور اس میچ میں مجھے لگتا ہے کہ اب بڑا سکور کر سکتے ہیں جیسے کی ان کا فرسٹ کلاس کریئر اور ورڈ کپ رہا ہے تو یہ بہت ہی ایک طرح سے ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں لیکن فرسٹ میچ کی ویجے سے نروس بھی ہو سکتے ہیں پچھلے میچ میں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آل راؤنڈر سیکشن اگر ہم دیکھیں تو سنیل نارائن ایک لوتی چوائس ہے ہمارے پاس آپ دیکھیں جائے تو آپ کے پاس سب ہی کھلی ہیں گلین میکسویل انڈو رسل موریس دین کریسچن اور ٹوم کورنا ہم ان میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں میکسویل کا تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے رسل بھی شور ہی ہے ایک طرح سے موریس کا بھی ڈاؤٹ ہے دین کریسچن کا بھی تھوڑا سا ہے تو ہم نے سیف آل راؤنڈر لیا ہے سنیل نارائن کو اس میچ میں آپ کو کریڈٹ سی کوئی پراؤنڈ نہیں آئی جائے گی آپ کے پاس کھلے کریڈ ہے جس مرجی پلیئرز کو آپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس بہت زیادہ کریڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس بھی 2.5 کریڈ ابھی بھی بچ گئے ہیں ٹرینٹ بولٹ میں نے پیسٹرز زیادہ کبر کی ہیں بکاوز یہ پیسٹرز کا گراؤنڈ ہے ٹرینٹ بولٹ سٹیٹ فاروڈ چوئیس ہے ہمارے پاس لیم پلنگکٹ سٹیٹ فاروڈ چوئیس ہے بہت شمی کچھ اپنے پرسنل ڈیزنز کی وجہ سے نہیں کھیل رہے ہیں ایک میں نے سپینر کبر کی ہے راہول تیبتی ہے آپ چاہے تو ان کی جگہ پیوش چاولا کو بھی لے سکتے ہیں کھل دیپ یادب کو بھی آپ لے سکتے ہیں ہرشت پٹیل بھی ایک option ہے آپ کے پاس لیکن میں نے آویش کھان کو لیا ہے پچھلے میچ میں انہوں نے پچیس پوائنٹ دیکھ گئے ہیں دو وکٹس بھی انہوں لیئی تھی اور ایک ایک ایکسٹر پیس ہے ان کے پاس تو میں نے انہیں لیا ہے جانت یادب کا بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے کھیل لیں گے شیوہ مابی کو آپ اگنور کر سکتے ہیں اوبرال ایک بار اگر ہم ٹیم کا بیلنس دیکھیں تو ہمارے پاس تین ڈیلی کے بیٹس پین ہے پردویشو اور شریح سیئر اور رشب پنت اوپنر ہے تینوں پردویشو آپننگ آئیں گے رشب پنت آ سکتے ہیں اور ون ڈاؤن پر رشب پنت آ سکتے ہیں اگر کمیر باہر رہتے ہیں تو دوری طرف اگر دیکھیں تو ہمارے پاس سنیل نارائن ہے نیتی شرانہ ہے یہاں پر کولکاتا کے کرس لین اور روبین او تھپا چار بیٹس پین ہمارے پاس ان کے ہیں بالنگ لائیاں پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس چاروں بالر میں نے یہاں پر ڈیلی کے لیے ہیں آپ چاہے تو یہاں پر ایک چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آویش خان کی جگہ یہاں پر کلدی پیادب کو لے سکتے ہیں جس سے ہگا کیا ہمارے پاس سنیل نارائن کلدی پیادابا نیتی شرانہ تین ہمارے پاس کولکاتا کے ہو جائیں گے اور تین ہی ہمارے پاس ڈیلی کے ہو جائیں گے تو اوبرال یہ ایک طرح سے سیف ٹیم ہے آپ بیلنس ٹیم ہے آپ اسے گرینڈ میں لگائے چاہے سمال لیگ میں لگائے یہ آپ کو کسی بھی لیگ میں کافی اچھے کریٹ دیکھ کے جائے گی اور جیسے کی میں نے آپ کو کہا ہے ایک میں آپ کو گرینڈ لیگ کی بھی ٹیم دوں گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے جلدی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ٹک کیجئے تاکہ میری فیچرز کی کرکٹ ٹیمز بھی آپ کو ساتھ کے ساتھ نوٹیفکیشن میں شو ہوتی رہے سب سے پہلے تو فرینڈز رسکی ٹیم میں ہوتا کیا ہے آپ کو اپنے ٹیم سیم رکھنی ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی زیارہ چیڑ شرن نہیں کرنی ہوتی جب بھی آپ رسکی ٹیم بنانا چاہے تو اس کا کیول آپ کو کپتان رسکی بنانا ہوتا ہے اور وائس کپتان بلکل ہی آپ کو سیف بنانا ہوتا ہے جس سے کہ اگر آپ کا کپتان چل جائے تو آپ کی باقی ساری ٹیم آپ کی سیف ہونی چاہیے تاکہ آپ گرانڈ لگ جیت سکے ادرائز آپ کا ایک اکیلا اوڈ گیپٹن کچھ نہیں کر بائے گا ٹیم کمبینیشن اگر ہم دیکھا جائے اس ٹیم کا تو میں نے کوئی چیڑ شرن نہیں کی ہے میں نے کیول کپتان چینج کی ہے یہاں پر سنیل نرائن ایک سیف اپشن دیتے ہیں بالنگ بیٹنگ دونوں میں تو یہ ہر بار ایوریج کریٹ ہم کو دیکھے جاتے ہیں باقی میرے سے بھی سیم رکھے ہیں تین چار بیٹسمن ہمارے پاس کولکاتا کیا تین ہمارے پاس دیلی کیا تین بولر ہمارے پاس کولکاتا کیا اور تین بولر ہی ہمارے پاس ڈیلی کیا اوڈرال یہ سیف ٹیم ہے تو اندہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے ایک بار پھر میں آپ کو بتا دو پچ سلو ہے زیادہ سے زیادہ بولرز کور کیجئے پیسر بولرز کور کیجئے تھینک یو فرنڈز